شیخ رشید صاحب شیخ رشید ملوں دور تھے مجھے تو وہی نواز شریف صاحب والا اور شیخ رشید صاحب دو ہزارت تیرہ والی جہاد آ گئے اس وقت وہ نواز شریف سے اینسے اینسے رسے 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 تھے اور کچھ دنوں بعد انہوں نے نواز شریف کے خلاف محاذ کھول لیا سو عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب جیسے بندوں کو ان کے مرضی کے وزارت نہیں دینی یا اگلے پانچ سال انہوں نے اس کو ان کو اپوزیشن اپنا لیڈر بنانا ہے تو چوائس از وید عمران خان صاحب کو انہوں نے کیا کرنا ہے دو ہی ہینڈلنگ ہیں ایک ہینڈلنگ یہ ہے کہ کچھ ان کو دے دلا کے انہیں کہ اللہ بھلا کرے کہ والا حساب کہ شیخ صاحب اپنا اپنا حصہ پا قدر جسا لیں آپ لے لیں حالانکہ شیخ صاحب کچھ بھی کہیں انہوں نے ایسے کہا تو ہے کہ مجھے ستارے گرنے پہ بھی لگائیں گے تو چھوٹے پہ بھی گزارہ کر لیں گے یہ نہیں ہے کہ بڑے کی آس میں چھوٹی جانے دیں وہ پھر وہی ہوتا ہے بھاگتے چور کے لنگوٹی سے والا حساب ہو خرچہ چلا رہے ہیں دو ہزا سات کے بعد جب سے جنب مشرف کی یا اس کی حکومت گئی تھی آسان کام نہیں ہے گیارہ سال سے شیخ صاحب جیب سے خرچہ کر رہے ہیں شیخ بھی ہیں اور اوپر سے وہ سیاست دان بھی ہیں جیب سے گھر چلانا پڑ گئے باقی سب کے گھر ایک ایک نہیں چار چار گھر وہ وہ سرکاری خرچے سے چال رہے ہیں سو آئی ہوپ کہ شیخ صاحب کو بیٹ ڈیل نہیں کریں گے آلریڈی گیارہ سال سے بہر ہیں مزید پانچ سال بہر نہیں رہیں گے عمران خان کو کوئی پتہ ہے کہ میری سپورٹ کے بغیر یہ ایم این اے کی سیٹ بھی نہیں نکلتی تھی جی جی شیخ صاحب اپنی مرضی سے انہوز بھی کر چکے ہیں بھتیجوں کو وہ بھی اگر پی ٹی ای نے اپنا کینڈیڈیٹ ڈال دیا تو شیخ صاحب وہاں سے بھی جائیں گے لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب جب آلریڈی اتنی بڑی ہائیوی اپوزیشن ہے تو وہ شیخ صاحب کو کچھ حصہ بقدر جسہ ان کو دینا پڑے گا نام بھی دیا تو شیخ صاحب اس دع اپوزیشن پر مشکلی بیٹھیں گے میرا تو یہ ہے